آخری سوالہ سکرتا ہوں سیشن کا حالت حیض میں قرآنی آیات کی تلاوت کرنا اور دعا قنوط پڑھنے کا حکم کیا ہے حالت حیض میں قرآنی آیتوں کو تلاوت کرنا اور دعا قنوط پڑھنا اس کا کیا حکم ہے قرآنی آیتیں تلاوت کرنا تو یہ حرام اور گناہ ہیں حالت حیض میں حیض کی حالت میں ہو عورت یعنی نفاس کی حالت میں ہو تو قوان پاک کی تلاوت کرنا یہ حرام اور گناہ ہے اور دعا قنوط پڑھنا یہ مکرو ہے البتہ اگر کوئی عورت معلمہ ہے تو اس کے لئے اتنی اجازت ہے کہ چھوٹے بچوں کو اگر پڑھاتی ہے تو ایک ایک لفظ ہجے کرا کر پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتی ہے بچے تو اچھا کیونکہ ایک لفظ وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو ایک ایک لفظ ایک لفظ پڑھایا خاموش ہو گئی پھر ایک لفظ پڑھایا خاموش ہو گئی تو جو عورت معلمہ ہو بچوں کو پڑھاتی ہو اس کے لئے اتنی اجازت ہے جیسے جیسے اس نے پڑھایا الیف لام زبر ال حامیم زبر حم دال پیش دو کہا کر رک گئی بچے نے بھی کہا لیا اب کہے الحمدو اب بچے نے بھی کہا لیا اب اس کے باتیں را بازو رب بازر بے رب اس طور پر ایک لفظ پڑھایا خاموش سانس توڑ دیا پھر ایک لفظ پڑھایا سانس توڑ کر خاموش اس طور پر پڑھا سکتا ہے اور اگر ہجے نہ کرے صرف یوں کہے الحمدو پھر سانس توڑ دے فی للہ پھر سانس توڑ دے پھر رب پھر سانس توڑ عالمی ایسے اگر کرے تو اگر اس طور پر بھی کرتی ہے تو جہاں آیت نہیں ہو رہی ہے تو اجازت ہونی چاہیے اس کی اجازت ہونی چاہیے مرد سب کے لیے نہیں صرف معلمہ کے لیے کیونکہ وہ بچوں کو تعلیم دے رہی ہے بچوں کی تعلیم اسلام میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے تو بچوں کی تعلیم کی مجبوری کی وجہ سے اس صورت کو جائز رکھا گیا ہے بس اس کے سوا نہیں لیکن کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں تو کیا بتو رہے نیتیں دعا ان کو پڑھ سکتے ہیں اب کچھ آیتیں ایسی ہیں جو دعا ہی کی جگہ پڑھ ہیں جی تو اگر عورت چاہے تو تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے ان کو پڑھ سکتی ہے کیونکہ جب دعا کی نیت سے پڑھے گی تو حقیقت میں اب وہ تلاوت نہیں ہوگی بلکہ دعا ہوگی دعا کرنا جائز ہے لہٰذا اپنے الفاظ میں دعا کرے یا قرآن پاک کی کوئی آیت ہو اس کو دعا کی نیت سے پڑھے یہ دونوں صورتیں جائز ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے